بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سلمان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب بلوگ زمید آپ سے بخیرے سے ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ فروی کو عام انتخابات ہوئے پورے ملک کے اندر اور ان کے ریزالٹس بھی آئے تو پہلے تو شروع میں جو ریزالٹس آئے وہ کچھ چینج سے آپ جو سرکاری نتائج آئے ہیں وہ کچھ حلق کہتے ہیں تو پہلے میں نے کچھ ویڈیو اپلوڈز کی کچھ حلقوں کے بارے میں تو ان میں سے وہ غیر حتم اور غیر سرکاری نتائج تھے تو ان میں سے کچھ جو ریزالٹس تھے وہ تھوڑے میں نے مطلب کے پرانے جو ریزالٹس ہیں تو ان کے مطابق بتائے جو ہمارے پاس معلومات نہیں ان کے مطابق میں نے وہ ریزالٹس بتائے لیکن وہ ریزالٹس کچھ غلط ہو گئے جن میں پی پی دو سو تریپن پی دو سو چون کا ریزالٹس جو تھا میں نے پی ٹی آئی کے کانڈیٹ کے بارے میں کہا کہ وہ جیت چکے لیکن وہاں پر آپ جو ریزالٹ آیا وہاں پی ایم ایم ایل کے کانڈیٹس جیت چکے ہیں تو میرے ٹیم نے کہا کہ ہم ویڈیو ڈیلیٹس کیا دیتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ ہم ویڈیو ڈیلیٹس اس وقت سے نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ دوہزار چوویس کا جو انتخابات تھے وہ کس طرح سے دھاندری کے ذریعے کرائے گئے اس میں ووٹ چوری کیا گیا اور اس کے علاوہ پہلے کیا نتائج بتائے گئے اور بعد میں کیا نتائج بتائے گئے اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ الیکشن دھاندری زدہ نہ ہو اور ایک ہی ریزالٹ بتائے جائے پہلے فرم پنتالیس پر کیا ریزالٹ بتائے گا اور فرم سنتالیس پر آپ کیا ریزالٹ بتائے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے وہ جو ہے نا ویڈیو اپنی چینلل پر رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ یہ عوام کو بتا چلتا رہے لیکن اب جو سرکاری نتائج آ چکے ہیں اب میں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں پورے زلہ بہاولپور پورے ڈسٹرک بہاولپور کے میں آپ کو ریزالٹ بتانے شروع کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے نا جناب ریاز پیرزادہ صاحب اور اجاز گوڈن صاحب کا مقابلہ تھا تو ریاز پیرزادہ صاحب پی ایم ایل این کے جو تھے رہنما تھے پی ایم ایل این کے کینیڈیٹ تھے وہ شلکے سے جھی چکے ہیں ون کر چکے ہیں شلکے سے اور انہوں نے ایک لاکھ تیس ہزار تین سو ساٹھ ووٹ حاصل کیا ہے جبکہ ان کے مدے مقابل اجاز گوڈن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے نام جد امید بار اور ازاد تھے اداز الیکشنست کر رہے تھے انہوں نے ایک لاکھ ستارہ ہزار ایک سو چالیس ووٹ حصیل کی ہے ٹیاز پیرزادہ صاحب این ایک سو وان سکٹی فور سے الیکشن جی چکے ہیں پی ایم ایل این کے امیدوار تھے وہ اس حلکے سیبن کر چکے ہیں ان کے نیچے جو حلکے سبائی حلکے ہیں پی پی دو سو پنٹالیس اور پی پی دو سو چھتالیس پی دو سو پنٹالیس بہاول پور سبائی طرف سے ون بہاول پور ون قازم پیرزادہ صاحب الیکشن کنسیس کر رہے تھے پاکسل مسلمی نور کی طرف سے اس حلکے کے اندر انہوں نے چون ہزار دو سو تیس ووٹ لیا ہے 50 فور 223 بہا اندر انہوں نے ووٹ لیا ہے پاکسل مسلم اغنون کے رہنمائے تھے اور ان کے مد مقابل تھے حمزہ خان پاکسل تحریک کے نامزل دوی دوار تھے انہوں نے چھتالیس چھتالیس ہزار سو چار ووٹ لیا ہے اس حلکے میں قازم پیرزادہ پاکسل مسل مسلم اغنون کے رہنمائے سبائی اسمبلی کی نشیست نکال چکے ہیں سبائی اسمبلی کی نشیست دی چکے ہیں آگے ہم چلتے ہیں پی پی دو سو چھتالیس پی پی 244 فرزانہ خلیل پاکستان تحریک انصاف کی رہنمائے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے اٹھا سٹھ چھے سو نینانوے سکس ایٹ سکس نائن نائن اور ان کے مدد مقابل تھے افضل دل پی ایم لنگے تھے انہوں نے چھپن ہزار سات سو ستاون ووٹ حاصل کیا تو اس حلقے میں فرزانہ خلیل پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمائے تھی وہ اس حلقے سے بن کر چکی ہیں آگے ہم چلتے ہیں اس اگلال کا اگلال کا اینڈ ایک سو پیسا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا رہوں کہ اس حلقے کے اندر ایم اینی کی جو سیٹ تھی وہ پاکستان مسلم میں نکالی ہے ایم اینے ایک سو چو سو کی اور ایم پی اے پی پی دو سو جو پنتانسی وہ قازم پیر زیادہ پاکستان مسلم میں نکالی ہے لیکن پی پی دو سو چیتالیس سی اس پر پاکستان مسلم مجیون کو شکست کا سامنا ہوا ہے اور اس پر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیٹ تھی وہ ازاد امیدوار سی وہ اس حلقے میں جیت چکے ہیں بہاولپور دو این ایک سو پی سٹ چودری تاریخ مشید چیمہ صاحب کا حلقہ اس میں جو کینڈیٹ تھے مضبوط کینڈیٹ چودری تاریخ مشید چیمہ صاحب پاکستان مسلم بری کاف کے امیدوار تھے اور چودری سود مجید صاحب جو پاکستان مسلم بری کاف کے امیدوار تاریخ مشید چیمہ نے ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چوار موٹ حاصل کیا ہے جبکہ ان کے ممتیں مقابل چودری سود مجید جو ازاد ایسے سے الیکشن کر رہے تھے انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار تین سو تیرہ ووٹ حاصل کیا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا اس حلقے کے اندر پاکستان مسلم بری کاف کے چودری تاریخ مشید چیمہ بن کر چکے ہیں آگے اس حلقے کے نیچے جو سپائی حلقے ہیں پی پی دو سو سنتالیس اس میں خالد محمود ججہ صاحب اور مقابلہ تھا ولیزت چیمہ صاحب تھا خالد محمود ججہ صاحب پاکستان مسلمی گلون کے ٹکٹ پر الیکشن رہے تھے انہوں نے ایک ساٹھ ہزار ایک سو سولہ ووٹ حاصل کیا ہے جبکہ ان کے مدے مقابل ولیزت چیمہ جو تاریخ مشید چیمہ کے بیٹے ہیں سہی جاتے ہیں پاکستان مسلم بری کاف کے ٹکٹ پر الیکشن رہے تھے انہوں نے پچاس ہزار آٹھ سو لوگ ووٹ حاصل کیا ہے تو اس طرح سے خالد محمود ججہ صاحب پی پی دو سو سنتالیس سے وین کر چکے ہیں جیت چکے ہیں آگے تلتے ہیں پی پی دو سو اٹھالیس میں جو تھے پاکستان مسلمی قاف کے شیخ حسن حصری اور پاکستان مسلمی گلونال کے ساتھ مجید تھے پاکستان مسلمی قاف کے جمعید وارتے ہیں شیخ حصن حصن حصری انہوں نے تھے ہزار ساتسو ووٹ حاصل کیاں جبکہ ان کے مدے مقابل ساتھ مجید کے راہےками ثم کا اسٹاہ sinners ایک سوٹہ سی مجید اس کی اس طرح سے یہ ہنکے کے اندر شیخ حصن حصری جو اس حلقے اندر پاکستان مسلمی کاف کے امیدوار ون کر چکے ہیں آگے جلتے ہیں بھاوال پرتری این ایک سو چھاسٹ بھاوال پرتری این ایک سو چھاسٹ مغدوم سید سمیل حسن قلانی صاحب ان کے مد مقابل تھے بھاوال ابباس خانہ باسی مغدوم سید سمیل حسن قلانی صاحب پاکستان مسلم ان کے رہنمائے تھے انہوں نے باسی ایٹھ ہزار ایک سو اٹھالیس ووٹ حاصل کیے جب ان کے مد مقابل پرنس بھاوال ابباس عزاد میدوار سے انہوں نے اٹھالیس ازار بھاوال پرتری اوٹ ہاصل کیا اور جو تیسرین نمبر پر آیا ہے پاکستان پرپائٹر کے رہنماب مغدوم سید علی حسن قلانی صاحب انہوں نے اٹھالیس ازار بھاوالہ ہمسل کیا تو اس حلقے میں جو پاکستان مسلم ان کے رہنمائے پاکستر مسلم نیون کے کینیڈیٹ مخدوم سے اسم ایڈرسن کی لانی باس سکھ ہزار ایک سوٹالیس ووٹ لے کر اس حلقے میں بھی کر چکے ہیں آگے چلتے ہیں اس حلقے کے نیچے جو پنجاب اسمبلی کے حلقے ہیں تو ان میں پی پی دو سو انچاس اور پی پی دو سو پچاس ہیں پی پی دو سو انچاس میں میاں گزائن عباسی اور قاضی ادنان فرید مد مقاون تھے تو میاں گزائن عباسی وہ ازاد امیدوار تھے نواب گروپ تھا اس حلقے کے اندر تو نواب گروپ کے نامزد امیدوار تھے جو پرنس بہاول عباس خان عباسی تھے ان کا وہ نواب گروپ تھا اس کے نامزد امیدوار تھے لیکن یہ ازاد تھے ازاد ایسد میں الیکشن رہ رہے تھے ہوتے کی نشان پر الیکشن رہ رہے تھے تو انہوں نے پی تالیس ازار چار سو چوراسی ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل قاضی ادنان فرید جو پاکستان مسلمی نون کے اہنما تھے انہوں نے پی سیزار ایک سو پسیس ووٹ حاصل کیے اس طرح سے اس حلقے کے اندر قضیان خانہ پاسی پی تالیس ازار چار سو چوراسی ووٹ لے کر اس حلقے میں جیت چکے ہیں آگے جو پی پی دو سو پچاس ہے بہاول پرچھے اس میں جو آمیر علی شاہ اور افتقار گلانی آمیر علی شاہ پاکستان پیپر پارٹی کے رہنما تھے جنہوں نے چھبیس ازار دو سو ساٹھ ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل افتقار گلانی نے جو آئی پی پی کے تھے جو دو سو تری پر موٹ حاصل کی اس طرح سے اس پیپی دو سو پچاس کے اندر مغدوم سید آمیر علی شاہ صاحب جو اہلا وین کر چکے ہیں اور پاکستان پیپر پارٹی کے نام نشیست کر چکے اپنی آگے ہم چلتے ہیں بہاول پرچھار این ایک سوستہ سٹھ میاں عثمان نجیب اویسی پاکستان مسلم نیون کے رہنما تھے اٹھاسی ہزار پانچ سو تین ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل ملک آمیر یا وارو نواب گروپ کے نام زد امیدوار تھے انہوں نے تری سٹھ ہزار چھ سو ستر وٹ حاصل کیے اس طرح سے میاں عثمان نجیب اویسی اس حلقے سے وین کر چکے ہیں آگے ہم اس حلقے کے جو سبائی حلقے ہیں ان کی بات کرتے ہیں پی پی دو سو اکاون اس میں ملک خالد محمود باپروان صاحب ر اویسی پاکستان مسلم نیون کے رہنما تھے ایک تالیس ازار پانچ سو اکاون وٹ حاصل کر کے بات کر چکے ہیں جبکہ ان کے مد مقابل اسمان حپاسی انہیں اتنیس ازار چار سو انیس ویسی پتند کیے آگے چلتے ہیں بھاول پرچھے بی پی دو سو باون تاو بھاو پرچھے بی دو سو باون میں یہاں شویب ویسی شویب ویسی اور محمود مجید مد مقابل تھے شویب ویسی نے ایک تالیس ازار دو سو نیون ووٹ حاصل کیے جبک سے اس حلقے میں شوے بطین ہوئے ایسی پاکستان مسلمی نون کے رہنمات ہے ایک تالیس سزار دو سو ایسے موٹ حاصل کر کے اس حلقے میں سے بن کر چکے ہیں جیسی ٹکال چکے ہیں آگے چلتے ہیں ایک سو اٹھا سٹھ بہاولپور سٹی کا حلق ہے ایک سو اٹھا سٹھ تو اس میں جو ہے محترم اقبال چنر صاحب اقبال چنر صاحب پاکستان مسلمی نون کے رہنمات ایک لاکھ چوبیس سزار پانچ سو نتیس موٹ حاصل کی ہے جبکہ ان کے مدے مقامل پاکستان تحریک تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سمی اللہ چودری نے باوان ہزار دو ستر موٹ حاصل کی ہے اس طرح سے ملک اقبال چنر ہی سلکے سے بن کر چکے ہیں آگے چلتے ہیں ان کے نیچے جو سبائی ہلکیں ہیں پی پی دو سو تری پن اور پی پی دو سو چو پن سب سے پہلک پی 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 دو سو تری پن کی بات کرتے ہیں تو اس میں زہیر اقبال چنر اور محمد اشکار جویا صاحب تھے زہیر اقبال چنر اور محمد اشکار صاحب نے جو ہے نا تاریس ہزار چھ سو سات وٹ حاصل کی ہے جبکہ ان کے مدے مقابل محمد اشکار جویا نے ستائیس ہزار پانچ سو چیاسی وٹ حاصل کی ہے اس طرح سے جو ہے نا اس حلکے کے اندر زہیر اقبال چنر مجبوری اگر پاکستان مسلم نون کے رہنماء جیت چکے ہیں آگے چلتے ہیں پہاول پرکارل کا ایپی دو سو چوپن اس میں جو ہے نا رانہ تاریخ پاکستان مسلم نون کے رہنماء تھے اور ملک اسمان تاریخ کینیڈیٹ تھے تو رانہ تاریخ صاحب 55447 وٹ لے کر اس حلکے سے ون کر چکے جبکہ ان کے مدے مقابل محمد اشکار صاحب 3424 وٹ لے کر دوسری نمبر پر رہے ہیں اور رانہ تاریخ پاکستان مسلم نون کے رہنمائے تھے جبکہ اسمان تاریخ صاحب اس حلکے سے ون کر چکے ہیں مجبوری اگر پورے زلہ بھاور پڑھ کی بات کریں تو مجبوری طور پر پاکستان مسلم نون بن کر چکے ہیں پاکستان مسلم نون میں چار ایم ایسیٹ جیتی ہے اور چھے ایم پی جیتی ہے مجبوری طور پر اس حلکے میں پانچ ایم ایسیٹ تھی اور دیس سبائی سیٹ تھی جو جو پانچ میں اسے چار امانی اک کہاں acceptable مسلمی ڑ Zombین جیتی ہیں تو پاکستان مسلمی کام کے اندر ایک سیٹ ملی ہے انجوا سے پاکستان مسلمی کام کے اندر پاکستان مسلم وہنا کے اندر پاکستان پاکستان길ی انڈرائیت39 اندر ملی ہے سیٹ پاکستان مسلمی قا Vegan کے اندر اگ اس طرح پاکستان مسلمی قاف کو امی نے کی اور گروھک کو گروھک سیٹ اور ایک میڈی ایپ خود آزاد جو قضیح نباسی صاحب تھے آزاد تھے نواب گروہ کے نمزوں تھے ایک سیٹ ان کو ملی ہے اور ایک سیٹ یہاں سے ایم پی کے میڈی اپاٹ سر دھری کے انساز پر مجموعی طور پیس جلے کے اندر پاکستان مسلم اگنون مین کر چکی ہے تو میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا کہ میں نے جو ویڈیو اپلوٹ کی تھی وہ کی تھی میں نے زہیر اقبال چینل پی پی دو سو تریپان پی پی دو سو چون کے بارے میں زہیر اقبال چینل کو میں نے وین کر دیا تھا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ زہیر اقبال چینل اور زہیر اقبال چینل صاحب پاکستان مسلم نون کے لئے میں وین کر گیا ہے اور یہاں سے پی بی دو سو چون سے رانہ تاریخ صاحب وین کر گیا ہے تو وہ میری غلطی تھی کہ غلطی سے مراد غیر حتمی نتائج تھے تو میں نے وہ فلوٹ کر دیا لیکن آپ جو ہے یہ حتمی نتائج ہے سرکاری نتائج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے تو ہمارے جانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہم ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہم اینڈا بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو بیتے رہ گئے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی